پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ رب العزت کو دیکھو کہ وہ کسی بندے کو دنیاوی نعمتوں میں خوب نواز رہا ہے اور اس کی نافرمانی اور معاصی کے باوجود اسے وہ سب کچھ دے رہا ہے جو اس کی پسند ہے جو اس کی چاہت ہے تو آپ اہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہنمہ ہوا استدراج اس کے ساتھ جو اللہ کا یہ معاملہ ہے یہ استدراج کا ہے اللہ نے اس کی رستی ڈھیلی کر دی ہے اور شرفوان کے آیت پڑی اپنی بات کی تائیر میں جب لوگ اللہ کی نصیت کو فراموش کر بیٹھے تو فتخنا علیہم ابوا وکن لشی ان پر اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیئے جب خوب اترانے لگ گئے اور مست ہو گئے اللہ نے انہیں ایسا پکڑا حیران رہ گئے اور ایندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے تو اللہ کا اس دنیا میں افراد کے ساتھ قوموں کے ساتھ ایک معاملہ اور ایک قانون استدراج کا بھی ہے کہ کوئی شخص بغاوت کی زندگی گزارے نافرمانی کی زندگی گزارے اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے اس کی ترقی ہوتی چلی جائے خوشحالی بڑھتی چلی جائے نعمتوں کی فروانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس مغالبے میں نہ رہنا کہ یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے اس مغالبے میں نہ رہنا یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے نانا اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ استدراج کا ہے یہ رسی دھیری کر دی ہے کہ خوب اتمنان سے سرکشی اور مستی میں رہے پھر اللہ اسے سخت پکڑ میں لے گے اور پھر اسے سملنے کا موقع بھی نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے اگہہ کر رہے گناہوں کے ساتھ دنیاوی نعمتوں کا ملنا اور خطرے کی چیز ہے اس لئے آپ علیہ السلام فرما کرتے تھے کسی گناہگار کو نعمتوں میں دیکھو تو رش نہ کرنا یہ تمہاری بڑی نادانی اور احماکت ہوگی کسی گناہگار کو نعمتوں میں دیکھو تو رش نہ کرنا یہ تمہاری بڑی نادانی ہوگی بلکہ یہ تو قابل رحم ہے یہ تو بیچارہ قابل رحم ہے قابل رشک نہیں ہے اس کی پکڑ ہونے والی ہے اور اس دنیا میں ایک گناہگار کی سب سے بڑی پکڑ یہ ہوتی ہے بغیر توبہ کے چلا جائے بغیر توبہ کے چلے جائے اور مصوفات بغیر ایمان ہدایت کے چلے جائے اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کوئی نہیں اللہ رب العزت نعمتوں کی زندگی بھی دے دے ایمان کے ساتھ دے دے تقوی کے ساتھ دے دے اور اپنی رضا کے ساتھ عطا فرمائے اللہ عنہ موسیقی